سچ بتاتو مہتم حضرات صرف اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی میں شامل کر لیں آپ سوچ نہیں سکتے دیکھئے دائیں بائیں اوپر یہ تین جو سمتیں دائیں بائیں سے مراد چاروں طرف سے اوپر سے آسمانوں سے جو بلائیں زمین اوپر آتے ہیں آپ ان سب سے محفوظ ہو جائیں گے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے وجہ سے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تین کلمات ہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حدم حربان نہایت رحم والے ہیں ایک ہے اللہ دوسرا ہے رحمان تیسرا ہے رحم اللہ کو آپ سر کی چوٹی پر رکھیں اسا تصور کریں رحمان کو دائیں طرف رحم کو بائیں طرف رکھیں اب بسم اللہ پڑھتے ہی آپ شیطانی قوتوں کی نظروں سے اوجل ہو جاتے ہیں وہ آپ کو دیکھیں نہیں سکتے آپ ان کی شرارتوں سے پورے طور پر محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ پاک ایک پردہ ڈال دیتے ہیں اللہ ایک دیوار خڑی کر دیتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہی اگر اس چیز پر نظر لگی ہے نظرِ بات ختم ہو جاتی ہے بسم اللہ پڑھتے ہی اگر آپ کو نظر لگتی ہے وہ بھی نہیں لگے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی اس میں کوئی آفت ہی وہ آفت بھی ختم ہو جاتی ہے یقین جانئے اگر کوئی زہر آلد خانہ تھا آپ خواہ رہے تھے بسم اللہ پڑھنے کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اسی زبردست اس میں تاثر بسم اللہ پڑھتے ہی اگر وہ چیز بیماری بننی تھی وہ شفا بن جاتی ہے بسم اللہ پڑھتے ہی وہ کام جو مشکل ہونا تھا وہ آسان ہو جاتا ہے بسم اللہ پڑھتے ہی جو گئر مرئی اندیکھی قوتیں اندیکھی طاقتیں اندیکھی دشمن قوتیں ہمارے لئے روڑے اٹکاتے ہیں اور وہ راہیں بند کرتے ہیں ہماری زندگی ہمارے راستے ہمارے کام مشکل ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی وہ ختم راہیں ہموار ہو جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے دل میں سک اور سکون آتا ہے بسم اللہ پڑھتے ہی زندگی میں چین کا ایک انوخہ سمندر اور ہوایں چلنے لگتے ہیں بسم اللہ اپنے ہر کام سے پہلے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے جاگنا ہے اٹھنا ہے دھونا ہے پکانا ہے کھیچنا اوبالنا ہے زندگی کا کوئی شعبہ اس میں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن رہے بسم اللہ پڑھتی رہے پڑھتی رہے حضرت عیسیٰ نبینا علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ ہے ایک شخص انتقال کر گیا اب اس کی بیوی اس کی بیوی بیوہ اپنے ننے سے بچے کو مکتب میں لاکر چھوڑ دیتی ہے پہلے دن مولانا صاحب اب ننے بچے کو کیا پڑھیں گے وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والے ہیں اس کا باپ جو تھا بڑا ہی گنے کر جہنم والے عامال کر کے جہنم کا مستحق بن گیا تھا انتقال کے بعد جہنم کے فریشتے اس کو جہنم میں داخل کرنے کے لئے لے جانے لگے اور عذاب دینے کا ارادہ کیا تو اللہ پاک جلل شانہو کی شان کریمی جوش میں آگئی پاک پروردگار پرمانے لگے میرے فریشتو اس کو چھوڑ دو اس کا بچہ تو دنیا میں بیٹھ کر میری تعریف کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں بے حد مہربان ہوں نہایت رحم والا ہوں اس کو سزا دوں اس کے باپ کو سزا دوں یہ نہیں ہو سکتا چلو اس کے بچے کی میری تعریف کرنے کے وجہ سے میں نے اس کی مغفرت کر دی اللہ اکبر صرف بچے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر گونے گار باپ کی مغفرت ہو رہی ہے اللہ پاک اسے معاف فرمارے ہمارے اکابلین کے اندر حضرت مولانا قاری امیر الحسن صاحب قدی سر سے رو خلیفہ اجل شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب نوو اور اللہ مرکدو ہیں حضرت خود فرماتے ہیں ایک مرتب بیان فرمارے ہیں جرد دھیان سے سنیں بڑے کام کی چیزیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یکیویس مرتبہ پڑھ کر گھر کا دروازہ بند کر دو یا دکان شاکری کا دروازہ بند کرو تو اللہ تعالی آگ لگنے سے حفاظت کرتے ہیں چور وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں جنہ شیعتین کے اسرا سے حفاظت کرتے ہیں صرف یکیویس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرنے سے حضرت کے بیان میں ایک تاجر بہتے بہتے وہ گوھر سے سن رہے تھے ان کی ایک بڑی دکان تھی روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر دکان بند کرتے ہیں یکیویس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان بند کر دیا کرتے تھے ان کا روزانہ کا معامل تھا کسی نوکر پر یہ کام حوالے نہیں کرتے تھے پابندی سے یکیویس مرتبہ پڑھ کر دکان کا دروازہ بند کر دیا کرتے تھے آپ سنیے ایک مرتبہ گہروں نے دنگا فساد کر کے سب کے دکانوں کو جلانا شروع کر دیا لشٹ بنا کر جلاتے جلاتے اس دکان کے پاس بھی آئے جس نے یکیویس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کر دیا تھا اب جلا رہے ہیں خوب پیٹرول اچھا رہے ہیں آگ لگنے کی بجے الٹا بج رہی ہے لوگ پریشان ہو گئے یہ دکان کیوں نہیں جلتی کوشش تو خوب کی بال برابر بھی نفصر نہ ہوا اس کو چھوڑ کر دوسری دکانیں جلائی وہ جلتی رہی آزو بازو سب کی دکانیں جل گئیں لیکن بسم اللہ والی دکان بلکل نہیں جلی آگ وہاں تک آتی بج جاتی ادھر سے آگ وہاں تک آتی بج جاتی صبح کو دکان والوں سے لوگ مل کر پوچھ لگے کیا بات ہے بھئی تمہاری دکان نہیں جلی کہنے لگے میرا پانچ سال سے معامل ہے ایک مولانا صاحب نے بیان میں بتایا تھا یکیویس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دکان کا دروازہ گھر کا دروازہ بند کرو تو کچھ بھی نقصان نہ ہوگا نہ آگ لگے گی نہ چور داخل ہو سکتے ہیں نہ جنہ شیعاتی نوعہ پر داخل ہو سکتے ہیں الحمدللہ کل میں عمل کر کے گیا تھا اللہ پاک نے اپنے نام کی لاج رکھ لی اور میری دکان کی بال بال حفاظت دی خواتین ماں بہنوں کے لئے خاص عمل ہے جو کیمتی زیور سے کمکہ نہیں بے حد مفید بے حد مجرب آسے انشاءاللہ خواتین ماں بہنوں کا ٹینشن ختم ہو جائے گا ضرور بھی ضرور وہ یہ کہ خواتین دیکھ رہے ہیں کہ شوہر کی بیوی کی طرف توجہ نہیں شوہر صاحب بالکل دھیان نہیں دیتے نہ تو ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے پریشان اتنا کرتے ہیں کہ ناک میں دم کر کے چھوڑ دیا ہے ادھر شوہر کا ٹینشن اور دوسری طرف اپنی جوان بیٹی اور بیٹے کا بھی الگ سے ٹینشن موبائل نے عجیب حال کر دیا ہے اور انہیں سورج کب تلو ہوا کب گرو ہوا کچھ ہوش نہیں نہ امی کا ساتھ دیتے ہیں نہ اببہ کا ساتھ دیتے ہیں نہ نماز پڑھتے ہیں نہ تلاوت کرتے ہیں ان کا ٹینشن الگ سے تو کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آج سے آپ ایک کام کیجئے اور پھر دیکھیں الحمدللہ یکی اس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گوندے ہوئے آٹے پر کھانے پر سالن پر شکر اور چینی پر پڑھئے اس پر دم کیجئے اور اس کی تاثر دیکھئے اگر اس کی بہت جلد تاثر اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تو خانہ باوضور پکائیں سر دھاک کر پکائیں اس کے ساتھ یکیویس مرتبہ درودِ ابراہیمی اور تین مرتبہ سورہِ اخلاص ملا لیجئے بس ٹینشن فری الحمدللہ سبح کی زندگی اور چین کی زندگی ملے گی اور ان کو دیکھ کر آنکھیں تھندک محسوس کریں گے بڑا عجیب و غریب عمل الحمدللہ ہزاروں سیکھڑوں اللہ کے فضل سے جنہوں نے عمل کیا اور اس کے فائدے اٹھا رہے ہیں